ایک یا دونوں یہ مرافر کو پہنچیں خبردار اف بھی نہ کہنا کیا خوف سے کم تر کوئی لفظ ہے ماری نمائنوں اف انسان نامرائی لئے حال کرتا کیا کہتا کتنا کہتا کبھی تمہیں انسان سمجھ نہیں پاتا اور انسان یہ دولا عدد کر دیتا خدا بند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَ اُفِّن اپنے ماں باپ سے اُف بھی نہ کہنا اب معصوم یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم نے اگر تمہارے کے لطف میں اُس سے کم ترین دشتے کا بھی کوئی لفظ دیکھا ہوتا تو خدا اُس سے استعمال کرتا خدا اُس سے کیوں بنا کرتا تو انسان نے بیانا ہمارا نازع دیئی ہے کہ جن ماں باپ کے سامنے اُس کرنے ذریع بنا کیا گیا ہے وہ ماں باپ کے سامنے آپ آواز گولن کر سکتی ہیں اور خدا نہ کرتے خدا نہ کرتے کوئی بچہ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے اُفر ہاتھ کھائے سلامت فہیدہ محمد وعیدہ اپنے باپ کے سامنے آپ آواز گولن کر سکتی ہیں محمد وعیدہ محمد لا حضور سلیلہ محمد وعیدہ محمد لا حضور سلیلہ محمد وعیدہ محمد محمد وعیدہ محمد لا حضور سلیلہ فلا تکل لہما اففن ولا تنعرہما اور ان کو جھلتنا لیں ان کو جھلتنا لیں خدا بندی عالم جب ایک عام انسان کیلئے پسند نہیں کرتا ان کو جھلتنا جائے ان کو جھلتنا جائے یہ پسند نہیں کرتا تو ذہا سوچی ہے ماباتی لئے پسند کرتے ہیں وَقُلَّهُمَا قَوْلٍ قَرِمًا ان کو جھلتنا نہیں ان سے جب گفتگو کرنا تو تمہاری گفتگو کا انداز یہ ہو کہ ان کے سامنے قریمانا گفتگو کرنا نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیجانا جب گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں جتنا نرم لہجے میں ہوتا ہے اتنے نرم لہجے میں مابات سے گفتگو کرنا عزیز علی کے عام وَقْسِضْ لَهُمَا جَنَاهَا ذُّلِّ دِنَ الرَّحْمَةَ رَجَّقَمْهُمَا تُمَارَتْ بَيَانِ سَبِیَرَةً اور جب ان کے پاس جانا جو ظلیل و خواہد بن کے جانا سینہ چوڑا کبھی نہیں جانا اپنی طاقت کے مشے میں چور ہوکے اپنے مابات کے سامنے کبھی کھڑے نہ ہونا اس لیے کہ جب بھی یہ خیال تمہارے دن میں پیدا ہو یہ سوچ لینا کہ یہ جو تاقت ہے ہمارے بدل میں یہ انہی مابات کی دیل ہے اگر مابات نے ہماری پرونش نہ کی ہوتی اور ہمیں سردی گرمی برسان سے نہ بچایا ہوتا تو آج ہم جو سینہ چوڑا کر کے اکر کے کلتے ہیں مابات کے سامنے وہ کبھی نہ کر دیں یہ ہمارے دن سے خیال محب ہو جاتا ہے کہ یہ امیدہ کی عدد کر دیں اور پرونگا ہی نہیں پر خاموش ہی اور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ نہ سمجھ لینا کہ اتنا سب کس کرنے کے بعد تم نے مابات کا حق ادار کر دیا نہیں تم نے قرآن کہ آیات اور قرآن کے حکم کو مدن وعن تسلیم کیا اور اسی طرح میں سے عمل کیا یہ بھی یہ قیاننا ہاتھ آنے پائے دیں کہ ہم نے مابات کا حق ادا کر دیا ہے جب پروردگارِ عالم کی فارغاف میں آنا تو یہ کہنا وَقُرْ رَبِّ رَعَنْهُمَا کَمَا رَبْ بَيَانِ سَدِیَا پروردگارہ ان کے اوپر اسے قریقے سے رہن فرما کہ اس طریقے سے انہوں نے ہماری تربیت ہماری برورش کی اس طریقے سے رہن فرما ہمارے جب کو زبان میں کیا ہے کہ جب ہم کسی کہتے ہیں کما جو آتا ہے وہ تقابل کے لیے آتا ہے کسی کا تقابل کرنا ہے اگر تم نے مجھے پانی پلایا تو میں بھی اسی طرح سے تمہیں پانی پلاوں گا اگر تم نے میری مدد کی تو میں بھی اسی طریقے سے تمہاری مدد کروں گا لیکن خودہ مجھے عالم یہ نہیں یہاں کہا ہے وَقُرْ رَبِّ رَعَنْهُمَا یہ نہیں کہہا ہے کہ پروردگارہ ان کے اوپر اسی طریقے سے رہن نہ کی کرنے کہ جس طریقے سے ہماری پر رہن کرن کیا ہے انہوں نے نہیں خدا انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے تمہارا خیال رکھا ہے تمہیں اس منزل تک پہنچایا ہے پروردگار کہا ہے کہ اسی طریقے سے رہن کر اسی طریقے سے ان کے اوپر رہن کر جس طریقے سے کہ انہوں نے ہماری پرورش کی ہے تو میرے عزیزوں یہاں رَبْ کا لفظ آئے گا سب یہاں پر میں آپ کا بڑا سمعہ کن ہوں گا کہ رَبْ یہاں پر جو رَبْ ہے وہ رَبَيَا سے ہے رَبَيَا نِي لیکن جو پروردگار کے لئے لفظ رَبْ اس تیمال کیا جاتا ہے وہ رَبَبَا سے ہے فَرْ دِلُو یہ بھی مردی ہیں پروردگار عالم بھی مردی ہیں لیکن رَبَبَا کا جو مَا الحمدلللہ ہے عَقْدِلْ عَالَمِي یہاں پر جو رَبْ آیا ہے اس کا مادہ رَبَبَا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مُتَبِرِ کَائِنَات وہ پروردگار وہ خُدہ کہ جو کائنا کے نظام کو بطور احسن چلا تھا انہیں اپنے کائنا اس کی ایک اسی مادے سے ایک چھوٹی سی صفت ہے رَبَيَا یعنی وہ ہمارا رَبَ ہے اسے دعاق سے کہ ہماری پروردگار عَقْدِلْ عَلَمِي یہاں پر آپ بہت کرتے ہیں کہ خُدہ بندِ عالم نے اپنی صفات کا مدحر بنایا ہے اپنے تمہارے مابا کو مدحرِ صفاتِ الٰہی قرار دیا ہے تمہارے مابا رہے ہیں کو اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی صفت اپنی دینے کے بعد خُدہ بندِ عالم نے تمہیں تاقیق کی ہے کہ دیکھو ان کے سامنے جب بھی جانا تو آج جانا طور پر جانا ان کے سامنے غفو ہی نہ کرنا ان سے قریبانا طریقے سے بات کرنا ان کے لیے دعا کرنا اتنا حطبہ اتنا مرکبہ خُدہ بندِ عالم میں صرف ایک صفت کے اپنی صفت کے ایک چھوٹے سے دوشے کو دینے کے بعد یعنی مابا کو اپنی صفت کا مظہر بنایا ہے تو آج نہ نکھنا ہے یہاں پر ایک مطاب آپ کے حرم میں بیتر ہوگی جو انسان خُدہ بندِ عالم کی اس چھوٹی سی صفت کو کہ جسے خُدہ بندِ عالم دے تمہارے مابا کے دل میں وضیت کیا ہے نہیں سمجھ سکتے تو اس خُدہ کو کیا ضرورت ہے کہ جس کی صفاتِ لازوان موجود ہیں جو بطورِ حسن جو کامل ترین صفت ہے وہ اس کے نام تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اور اگرانی یہی پر ایک گزران تبھی آپ کی حجم پر ذکر کروں کہ مال سادس علیہ السلام سے مولا وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسانہ تو کیا مطلب ہے وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسانہ احسانہ والدین کے ساتھ احسان کرو فرمایا کہ محمد اور علی کے ساتھ احسان کرنے کو پھر والدین اور یہ بھی خود رسول اکرامی نے اشارت فرمایا میں اور علی اس امت کے کیا ہے میں اور علی اس امت کے باب اور ادنا ملائے قائدہ کیا ہے انا ربانی حاضر میں اس امت کی پرورش کرنے والا ہوں رب لیکن رب اس معنی میں نہیں ہے میں نے کہا دو جو کا معددہ لگے لگے ربیا ہے وہ رہبار تو علی رانی گرامی صرف ہاں پندازہ کیلئے کہ جب معباد کو مدھرے خدا بند آلم نے اپنی سفات کا مدھر بنایا تو یہ تاقید کر دی کہ وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَا حَدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا ان کا اس طریقے سے احترام کرنا ہے یعنی ان کے اتنے اعصاب بتائے گئے اتنے احکام بتائے گئے کہ ہم ان کو پورا کرنے سے عازف ہیں تو ذرا اندازہ کی یہ کہ جن کو مدھرے سفاتِ الٰہی بطورِ حقمت بنایا گیا ہو یعنی اہلِ بید محمد و علی اگر ہم ان کی صفات اور ان کے مرتبے کو پہچان لیں تو یہ کیسے ملکی نہیں ہے کہ ہم کا حق ادا کر سکیں اصلاحات پڑے گا محمد و علی کامی صفات کے کامی کون ہیں اہلِ بید علیہ السلام محمد و علی لیکن ماباب کو ایک چھوٹی سی صفت کا گوشہ میا گیا مکمل صفت اور اس کی دلیم نام کی صدر ہوئے جب تک نوجوان اس کی شادی نہیں ہوتی ماباب نہیں ملتے کسی بچے کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں کیا ان کا دل پسیچتا ہے بلکہ ان کو ڈشترگ ہوتا ہے وہی نوجوان شادی کے بعد بچہ رویا نہیں کہ دورے ہوئی بچے کے بعد کو اٹھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ صفت ان کے اندر بچپن سے محرود ہوتی تو کسی بھی بچے کو دیکھتے ہیں تو دورتے ہوئے جاتے لیکن خداوند عالم میں یہ صفت جو انہیں تھی یہ ان کے ماباب بن گئے کے بعد عطا کی ماباب بننے سے پہلے خداوند عالم میں یہ صفت نہیں بندی یہ تھی اور آپ دیکھیں گے وہ پرندہ سے انسانوں کے اندرے سفت نہیں ہو جاتا ہے وہ پرندہ جو آپ کے سائے سے تر کر اُڑ جاتا ہے لیکن جب وہی ماباب بن جاتے ہیں پرندے اور آپ ان کے بچے کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے اپر حملہ کر دیتے ہیں یہ طاقت یہ حوصلہ یہ موقت جس نے ادا کی ہے یہ خداوند عالم نے اپنی صفت ربوبیت کو ہمارے ماباب کے قلب و دل میں بدیت کرے یہ ہمیں خداوند عالم نے اپنا مظہر ماباب کو بنا کر ہمیں یہ تحفہ آتا کی یہ تو اس کے پاس ہی اگر ہم ماباب کی پذر نہ کریں تو پھر امنا خدا کو بہت ہم سکتے ہیں آئے بہت اس سوا پہنے محمد 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 لگ احسان اور اپنے واج احسان ہم نے جو احسان کا معنی سی کہا ہی ہے کسی نے مجھے روپیہ دیا تو ہم نے روپیہ محمد 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 یہ احسان کی ایک منزل ضرور ہے لیکن احسان ملے بلخصوص کہ جو ماباب کے سلسلے میں احسان کا دکھر دیا جائے محمد 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 احسان اپنے محمد کے ساتھ احسان کر یہ ایسا احسان ہو عزیز عزیز رنگ کبھی کبھی محمد محمد اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ محمد ہمارے سامنے مجبور ہو جائے طاقت دور کی جواب دی جاتی ہے اور دور کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ ہو جائے اس کے بعد مکمل طور پہ ماباک ہمارے کو طاقت ہو جائے کہ اس کے بعد ہمارے کیا وقت ہوتا ہے انسان جب اس مندل میں آتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے ماباک کو وقت کی روٹی خلافی تو ہم نے بڑا احسان کر دیا اگر ہم نے ان کو اچھے لباس ہتا کر دیا تو بڑا احسان کر دیا اگر انہیں کمرے میں ایس ہی لگا دی تو انہیں بڑا احسان کر دیا ذرا سوچ یہ کہ جب آپ کا پسپنا تھا آپ سوٹے تھے نہ آپ کا ہاتھ کام کرتا تھا نہ پیر کام کرتا نہ آپ کا ہی کام کرتا تھا اس وقت ماباب میں تمہاری پرورش کیسے تمہیں مانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ماباب مائموں میں غضاء دیا ماباب اپنی راتوں کی نیم پھول کر انہیں سنایا کرتے تھے خود کیلے میں سوڑاتے تھے انہیں سوپی جناس سناتے خود سردی اور گرمی پر داشت کرتے تھے لیکن تمہیں اس عالم میں کمی نہیں رکھتا تو ذرا اندالہ کی تھی کہ اگر ماباب میں ہم سے کسی چیز کا مطالبہ دیا اور اس مطالبے کو ہم نے بطور انسل پورا کر دیا ہم سے دس حضار مانگا ہم نے دس حضار دیا ہم سے بہترین مکان مانگا ہم نے مکان دے دیا ہم سے کچھ سی بھی چیز کا مطالبہ کیا ہمیں دے دیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احسانہ آپ نے حضار دیا یہ احسان جنگل امام جعفر احسان علیہ السلام یہ مولا وَبِل وَالِدَيْنِ احسانہ کا کیا مطلب ہے تو احسان فرمایا کہ وَبِل وَالِدَيْنِ احسانہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ اپنی ضرورتوں کا اظہار بھی نہ صورت یہ ہے کہ ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورتوں کا خیال اور کچھ اس لئے کہ بچپن میں ہمارے کہنے سے پہلے ہمیں کھانا دیا ہمیں اچھے سے اچھا لباس ہمیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں ایک خدام والا لباس لائی لیکن ماں باپ نے دن آیا ہے نہیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم یہ ایسی چاہیے گھر میں اچھا فلیم چاہیے لیکن ماں باپ نے دیا یا نہیں دیا ہمیں تو شعور نہیں نہیں تھا ان ضرورتوں کو سمجھنے کا شعور نہیں موجود نہیں تھا تو ہم کہتے کیا لہذا ماں باپ نے بغیر کہے ہماری ضرورتوں کا خیان رکھا تو آج ہمارا بھی فریضہ یہ ہے کہ خدا ان دیال کے حق میں کے مطابق بغیر کہے ان کی ضرورت اٹھا خیان رکھے ایک سلوات پہلے محمد اللہ وَبِلْوَالِدَيْنِ احسان اپنے وَالِدَيْنِ کے ساتھ احسان اور عزیزہ نامی یہ نہ ہو کہ ہم ان رہے ان کے اوپر احسان کرنے کی بجرائے ان کے اوپر ظلم رکھے آج کا ضمانہ بڑا خراب ضمانہ ہمارے نوجوان فرسکر رہتے ہر وقت جاپ کا ٹینشن بینی کا ٹینشن بچوں کا ٹینشن اور اس کے اوپر ماں بات کا ٹینشن لہذا چار باتیں بیدی کو سنائی تو دو بات مغاب کو بھی سنائی ایسی طرح میریز کرتا ہے نا مغاب جوان آج کا مولا سجاد نے رسال حدود نے کیا اتشاد فرمایا مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ تمہاری اصل تمہارا بات ہے تمہاری اصل تمہارا بات اور جب تم کسی عہدے پر پہنچ جاؤ جب تم کسی منزل پر پہنچ جاؤ جب تم کسی مقام پر پہنچ جاؤ تو خبردار یہ نہ سو جنا کہ یہ مقام تمہاری وجہ سے رہے نہیں یہ مقام اسی والدین کی وجہ سے اسی باپ کی وجہ سے وہ اگر تمہیں وجود نہ عطا کرتا وہ اگر تمہارے جسم میں طاقت نہ دیتا تو کیا تم اس مقام اس منزل تک پہنچ سکتے تھے لہذا مولا نے اشار ہوگا کہ جب بھی اسی مقام اور مرتبے کو پہنچ نہ تو یاد رکھنا اس کی اصل تمہارا باپ اس کی اصل تمہارا باپ تو اگر کسی مقام پہنچ کسی منزل پہنچ دے اور اس کے بعد بھی رکھ لے پاپ جو دماغ راضی کرے یہ انسانیت سے لکھی بات قرآن چھوڑ دے قرآن تو کہتا اوف بھی نہ کہنا لیکن جو ہم کہ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہ تو انسانیت سے بھی جانا نہیں پاتا ایک دعا ہے دعا مشہور پڑیو کی آدم شل شل اسے کہتے ہیں کہ جس کا جسم ناکارہ ہو جائے اینڈی کہ جس ناکارہ ہو جائے اس مشہور کہا جاتا ہے یہ دعا مشہور کیوں مالا سے مضود نے آئی مولا کائنات کی تعلیم ترد دعا جائے مفاتی بنان میں مضود نہیں اس کا واقعہ یہ ہے کہ امام حسید علیہ السلام کو اسلام ارسا فرمات ہے کہ میں اپنی محبات کے ساتھ رات کے سناتے میں مسجد الحرام میں بیٹھا ہو گا اس تمہارے جات کرے رات سناتے میں بیٹھا بیٹھا ہوا کہ ناگا ہمارے کانوں میں کچھ آواز آئی گریو دانی تڑپنے کی چلانے کی چیخنے کی آواز آئی میرے بھا نے اسے کہا کہ بیٹا سن رہے ہوئی کون سی آواز ہے کس کی آواز کانا بھا سو کر رہا ہوئی کہ بیٹا جو یہ گریو داری کر رہا اسے ہمارے پاس لے ہمارے امام تشریف رکھے تو کیا دیکھا روک و مقام کے درمیان میں وہ عبادت کر رہا ہے اور مسلسل رو رہا ہے بیٹا داری کر رہا ہے اپنے اطل ندامت کر رہا ہے امام حسین نے فیوان سنایا وہ مولا کائنا کی خدمت دے کہ مولا میں جانتے ہیں سنی کی بات بہت کر جانتے کہ کہ تو کس طرح سے کیوں تلقی ہو رہا کیوں کیوں تلقی کر رہا کہ میرے آقا میں نے جو گناہ کیا ہے اگر میں تا قیامت بھی اسی طرح سے گلی او زاری کر تبھی کم ہے جو گناہ احساس گناہ گناہ بھی بندگی کی علامت ہے ہمارے حق سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ میں اپنے بھی کہہ ہو صبح کی نماز پضا ہو گئی احساس بھی نہیں ہوتا ہے صبح کی نماز پضا ہو احساس نہیں روزہ چھوڑ دیا ہم نے احساس نہیں ہوا کسی کا جس ہم نے احساس نہیں لیکن ایک انسان ہے جس نماز پضا ہو گئی اسے احساس ہو گئی احساس نماز پضا ہو گئی مجھے مجھے مات پڑ گئی غلطی سے نماز پضا ہو گئی رات میں تیر سے زویا تھا یہ چیز اگر انسان کے اندر موجود نہیں ہے تو اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں مجھا کوئی احساس ندامت ہونا خدا بجارت کی باردان ہم بردان اسے احساس ندامت اپنے دناؤں کا اپنار کر رہا ہے کہا مولا جتنا بڑا دناؤں ہمیں انجام گیا ہے اگر اس کے لئے میں قیامت تک بھی کریا کروں اللہ کی بارگاہ ہمیں کنگڑاؤں تک بھی کم ہے کہا کون دناؤں کام مولا میں نے اپنے والد کا دن آت کون کو ضرور لے میں ہر وقت اس یہاں کو گناہ ہمیں دوبا رہتا تھا میرا باپ مجھے سمجھایا کرتا تھا لیکن میں اس بات پر کوئی کان دی کرتا بلکہ کبھی کبھی اس اوپر میں ہاتھ میرے باپ نے ہمیشہ سمجھ سمجھ آتا تھا یہ دیکھے خدا بندی آلم کے صفات کا مظہر ہے ہم بھی بارگاہ دنہ کرتے رہتے پھر بھی بارگاہ میں چاہتے اب اگر آجاؤ جائے تب بھی میں ماؤ کر دوں اور مرنے سے پہلے تھی اگر تم میری بارگاہ میں صدق نیت سے آجاؤ گے تب بھی میں تمہیں مغفورہ کی صورت میں دنیا سکھ اللہ اتنا احمان رہی جب ماں باپ اتنے رحیم و کریم ہے جن کے اندر خدا وند عالم کی صفت کا ایک چھوٹا سا گوشہ موجود ہے خدا احمان رہی رہی بہتا خدا وند عالم تشار فرماتا ہے حدیث کا جز ہے کہ خدا وند عالم اس نوجوان کو دوست رکھتا ہے کہ توبہ کرے پر احمان توبہ کنلے اگر کوئی تو خدا وند عالم اسے دوست رکھتا ہے اسے چاہتا ہے اسے محبت چاہتا ہے کام میں بہت بڑا بنائیدار ہوں اتنے مابات کو اتنے بات کو پراب کر کتنی کا واقع یہ ہوا کہ میرے والد کے پاس کچھ پیسے تھے مجھے ضرورت کی میں نے پیسوں کو اٹھانا چاہتا میرا باپ مانے ہو گیا اسے رامی میں پیسوں کو نہیں دھو رہا میں نے چھینہ جھٹی کی کوششتی کی لے لیکن وہ میرے ہاتھ نہیں آرہا تھا یہاں تک کہ میں اپنے باپ کے اوپر ہاتھ تھے اور اتنی زور سے اسے مارا کہ پھر وہ زمین سے اٹھ نہ سکا اور کسی قرب و عذیت کے عالم میں میں نے سنا کہ میرا باپ کہہ رہا تھا کہ میں خدا بند عالم سے خان قابع کے پاس جا کر دیں ان کے بدعا کر ہوں لہذا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا باپ وہ سلسل روزے پہ رکھتا رہا کسرت سے عبادت کرتا رہا اور اس کے بعد پھر مسجد عرام میں جہاں اس مطلب یہی پر میرے باپ نے خان کعبہ کے پردے کو پکڑ کے کہا پر وردگیار عالم میں نے بیٹے سے تو انتقام لینا کہتا کہ میرا آدھا قسم شل ہو گیا اتنی جنگی ماباپ کی بددعا کا اثر ہوتا ہے بیس میرے نوزی وانوز اگر ہمارے ماباپ کو عذیت دینے کے بابدوس بھی کوئی مصیبت نہیں آئی ہے تو یہ سوچ یہ مست ہو دیے گا کہ ماباپ کی دعا اثر نہیں کر رہے دراصل لیکن اگر دل سے ماباپ تمہارے لئے بددعا کر دیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تمہارے اوپر عذاب نازل نہ ہو تمہارے اوپر مسئبتیں نازل نہ ہو فاہم اللہ اس کے پاس سے بیار کی سوچ ہے میں اپنے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا میں اپنے والد کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن میرے والد کسی کی اتقال پر آتی ہو لیکن تیار نہیں یہاں تک تین سال گلر گئے پھر میں اپنے والد کے سامنے یہی حضر رکھتا تو اس موقع میرے والد کا دل پسی جا کردی کا اے میرے والد آپ نے جس خاندے کعبہ کا پردہ پکر کی میرے دعا کی میرے درخواست ہے کہ وہی چلیے اور میرے دعا کی تاکہ خلان جانو مجھے معاف کر دے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ خاندے کعبہ کی جانب چلا لیکن اسنہ راہ میں ایک پل پلاتا ہوا پرندہ آیا اور وہ جس اون کے اوپر سوار تھا اس پل پرندہ کی وجہ سے پگر گیا اور اس کا باپ زمین پر گیا اور جب زمین پر گیا تو اس سر اس کا مات ایک پتھر پر لگا وہی پر اس ے مو آگیا کائی نے درست میں نے اپنے والد کو وہی پر دفن کیا اور گوتا گل گیاتا میں یہاں پر آگیا تب سے میں مسلسل گریوز آئی تب سے میں مسلسل توبہ کرنا ہوں لیکن ابھی تک مجھے شفا نہیں یہ ماباپ کی بدعوہ کا اثر ہے جب تک ماباپ تمہارے آنزل میں ہے تمہارے گھر میں ہے یہ اپنے لئے یہ مسئل ہو جو ہتائیں کی ایک مجلس سے جانے کے بعد اگر تمہیں ماباپ کا دل دکھایا ہے تو جانے کے بعد اپنے ماباپ کا ہاتھ چون نا اور کہنا اے میرے ماں اے میرے والد میں نے آپ کا دل دکھایا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے معاف دے یہ ممکنی نہیں ہے کہ ماباپ انہیں معاف نہیں مولا نے کہا ٹھیک ہے تو مایوس نہیں ہونا تھی انسان بہت بڑا گناہ انہیں کیا تھا مولا نے سبرایا کہ میں تجھے دعا تعریف کر رہا ہوں اور اس دعا کو پڑھنا کیونکہ اس میں اس میں آزم میں خدا بن دے آلم جب تم اس دعا کو پڑھوگے تو خدا بن دے آلم اس اس میں آزم کی پڑھت سے پریشت آئے کچھ دنوں کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا پڑھی تو میں نے غاب میں دیکھا کہ رسول خدا تشریف لائے اور انہوں جی میرے جسم کی اس غصے کو اپنے ہاتھوں دے مسکر اور فرمایا کہ خدا بن دے آلم ہمارے پاس دعاوں کا وہ سرمایہ موجود ہے لیکن ہم دعاوں کے پاس نہیں جائیں ہم باباوں کے پاس سجلے جائیں ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے ان سے مشرعہ لیں گے ان سے مشرعہ لیں گے لیکن یہ دعاوں کا دخیرہ جو ہمارے پاس ہے ان دعاوں سے ہمیں استعانت تلت کرنی جائیں مخصیر تلت کرنی جائیں تو یہ ماباب ہیں جن کا دل دکھانے کا انجام یہ ہے کہ اگر ہم نے دل دکھا دیا تو ماباب دوری نہیں کہ ماباب آخر یہ بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ ماباب اپنی زبان سے کہیں گے کہ بیٹا جاؤ میں نے تُوہ آپ کیا تلیہ آپ یہ ایٹو بیٹی سسٹم ہے ادھر آپ نے ماباب کا دل آیا ادھر آپ آخر اور اس وقت تک آخر رہیں گے کہ جب تک آپ نے ماباب سے معافی نہ نہ انہیں راضی نہ کر لیا اس وقت تک آخر دنیا میں بہت ہی پڑے جائیں جائیں بڑے یہ تیری ماباب کا دل دکھانا ہے اور ان کی ناراض کی ہے ان کی پت جوائیں ہیں آپ کے پاس سب کچھ موجود ہو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج جو آپ کروڑ پتی بن مجھے ہیں اور آج جو آپ عائش و آران کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ آپ کی بدعولت ہے نہیں یہ آپ کی بدعولت نے گھر میں بیٹھے ہوئے ان بھوڑے ماباب کی بدعولت ہے جی میں ہوں نے نہ ظاہر کرتے ہوئے بھی اتنی دعائیں تمہارے لئے کی ہیں ہم سمجھتے کہ ماباب ہمارے پر بوجھ کنگے خود سے خاتے خود سے اپنے کام کو انجام نہیں دیتے ہمارے پر بوجھ نہیں ہمارے رہم وہ باب رحمت ہے تمہارے لئے وہ توبہ کے قبول ہونے کا دعواز تمہارے لئے جب بھی ماباب کے سامنے جاؤ تو ایک طرف ماباب کا شبری آدھا کرو دوبارہ خودا کا شبری آدھا کرو کہ اے میرے پروردیار تیرا شبری آدھا کرتے ہیں کہ تمہیں اتنی بڑی نعمت سے رواز آئے ایک سلوات پر محمد دوائیں وقت ختم ہو گیا میں ایک بات ہم یہ نسل کہ ماباب نے ظاہری ایسے بار سے ہمیں آف نہیں کیا جو آف نہیں دوائیں جاتی دوائیں نہیں گھر کے اندر دادی ہو پاتی ان کی پکولیت ختم ہو رہتی ہے تا ماباب کا دل دکھایا دوائیں کہ جو لے آپ پڑھتے لائیں حرش علماء کہ اللہ م افر لی ظنوب اللہ تحت تحت دعواء ہمارے ان گناہوں کو معاف کرتے کہ جو دعواؤں تیز کر دیتے یہ ماباب کا دل دکھانا وہ نہیں گناہ ہوں یہ سے یہ گناہ کہ جب ہم ماباب کا دل دکھاتے ہیں تو ہماری دعائیں قید ہو جاتی ہیں اس کے باہر جاتی نہیں اگر دعائیں وہاں تو پہنچ جائیں تو یقینت حق ہوگی لیکن ہمارے بار گناہ ایسے ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اگر نہیں ہوگی ہمارے رشید کے زمانے تا فضل دن یہ یعیہ گر محطی اس کا معتمت کا خاص تھا اور رضائی بھائی تھا اس کے اوپر بڑا اکیوان اس نے محسوس کیا کہ مجھے برس کا مرض ہو گیا ہے سفیر داد دو دو اب یہ بادشاہ ہے صحیح اقترار ہے اس میں کیونکہ اسے چھپا کے بھی رکھنا ہے حیراج بھی چاہیے اسے اپنے خاص مشاورین سے اس نے مشورہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہماری مملکت میں کیا کوئی ایسا حکیم اور ماہر طبیب ہے جو ہمارے مرض کو ختم کر سکے تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم ایک طبیب ہے جو کہ ایران میں رہتا ہے شیراج کا رہنے والا ہے اگر تم اس سے علاج کر آگے تو تمہارا مرض کو ہو سکتا ہے اس نے بھولایا وہ آیا بادشاہ کے پاس پہلے تو اس نے آج مانا جا کے دیونوں کہ واقعی ایسا طبیب ہے کی یا نہیں ہے لہذا اس نے وہ مرض نہیں بتایا تو واقعی اس کو مرض تھا اس نے کچھ اور بتا اس نے لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کا حلاج کر دیں تو اس نے کہ دیکھو دوس اور دوس سے بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا اور گھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا اور اس نے چند دوائیں ملا کر بنائی وہ اس حوالے کر دوائوں کو کھانا اور پرہیز ضروری وہ چلا گیا دوسرے دن جب آیا تو اس بھاکشا نے کوئی پرہیز نہیں کیا کرش چیزے تھا گھٹی چیزے گھٹا اور دوسرے بنی چیزے جا گھٹا جیسے وہ طبیب آیا اس نے کہا بھاکشا میں آپ اعلان نہیں دست تھا کہ زمانے میں تو ایسے حکیم بہت کم ملتے ہمارے ہندوستان بھی ایسے حکیم تھے جو نبز دیکھ بتا دیتے کہ آپ کا مرد یہاں تو پیس پیس ہو رہے ہے ہزاروں لاکھوں چلے جاتے بھی صحیح مرض کا نازہ نہیں ہو پہ تھا اس میں دیکھا اس کے چہرے کو دیکھ کہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پرہیز نہیں ہے لہذا اس کا تعلق دیکھا کہ میں آپ پرہیز نہیں کر رہے اس لئے آپ پرہیز نہیں کر رہے کہ تمہیں کیسے بتا جائے کہ میں نے دیکھ لیا کہ میری دوا اثر اشیو نہیں کری کہ میں یہ درس میرے پاس کی مرض ہے ہی نہیں میں تیرے انتہان کے لئے پر پتا ہے کہ میرا مرض کیا مرض یہ مرض ہے یہ سفید تھا پرس میں اس کا علاج کرنا چیز اتنا بڑا عقی ہوں پوری مہمد میں سب سے بڑا عقی اس میں علاج کرنا چیز اتنے بھی اس کو مسخے آتے تھے سب آسما ڈالے اس میں لیکن اسے شیفان ہوگی اب باکشاہ بھی پریشان ہے فضل بھی بھرمکی بھی پریشان ہے اور اس تبی اسی پریشان میں رکھا ہوتا جنا ہے کیا بات ہے کہ جس مسخے سے میں نے ہزاروں عزیزوں کو ٹھیک کیا یہی مسخہ اس پر کام نہیں کر رہا تھا کہ دن اس نے پچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیوں کہا جب تک آپ اپنے والی کو راضی میں سمیں گے تب تک آپ کو شفا نہیں نہیں اس نے پشتی کہ وہ گیا اس نے والی شفاف کی مانگی اور اس کے بعد میں وہی دماغ اس نے خالی سے شفا نہیں دی اس نے سوائی کیا طبیب سے کہ یہ بتاؤ کہ میں کیسے یہ پتا چلا کہ میرا والی مجھ سے نعراب ہے کہ مجھے پتا اس طرح سے چلا کہ آپ کو میں نے دیکھا ہے آپ کے دربار میں اتنے دنوں سے ہیں آپ کے در سے کوئی دنوں دنوں مجھے جب آپ کیا کرتے ہیں کس ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اس ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں لیکن جو طبیب آپ کے دھر میں مجھے ہیں اسے تو آپ علاج کے لیے کہتے ہیں کیوں سلے رہن سلے رہن پہلا حق تو ماں باق ہے پہلا حق ماں باق کا ہے ہم کیا کرتے ہیں ان کو دے رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں اور ماں باق بھر کے پریشان ہو کبھی انہیں دھر چندہ دے رہے ہیں کبھی لائد چندہ دے رہے ہیں میرے عزیزو یاد رکھئے گا اس دنیا میں چند حقوق ہمارے دی مہین کی ہے پہلا حق خدا کا اس حق کے آگے کسی دا خدا کے دوسرا حق رسول اور آل رسول کا تیسرا حق جو اس دنیا میں ہمارے پر واجب ہے وہ ہے مابا چوتھا حق آپ کے خانوادے کا آپ کے بیدی میں چھو پچھ حق آپ کے دیگر رشتیداروں کا خالہ وغیرہ رشتیدار آکھ پانچوا حق آپ کے مغلے والوں اور اس کے بعد تمام لوگوں ہم پہلا دوسرا تیسرا حق عدا نہیں کرتے کون صاحب عدا کرتے آپ بھی والا کیوں اس لئے کہ ہمیں تمام نائے بات کی ہوتی ہے کہ وہاں ہمارا بوئی پر نام نگ فلا صاحب نے اتنا چندہ دیا ہے اور مسجد میں چندہ بھی دیتے ہیں تو لکھوا کے دیتے تاکہ چار لوگوں کو پتا چندہ ہے کہ ہم نے اتنا چندہ دیا ہے مدرسے میں چندہ بھی دیتے کیا چندہ دیتے ہیں سو روپیہ دو سو روپیہ پانچ روپیہ اور اس میں سب لوگ ہمارے آگے تیجھے کلیں عزیز علی اگر آپ نے یہ چندہ خدا کیلئے کیا ہے تو پھر کسی اور سے امید نہ کریں کہ آپ سلام کریں پھر وہ سلام کر دے گا آپ کا حضر رایہ پھر وہ آپ کی نیکیوں کی مجھے سلام کریں لیکن آپ کے دین یہ چاہت نہیں ہونی سامنے والا میں سلام کریں میں کہتا ہوں کہ ایسے افراد ضرور میں اتلا ہو لہذا ان کا ضرور کرنے کیلئے سلام کریں اس لیے کہ جس نے کسی کا احترام اس کی دولت کی وجہ سے دیا اس کا نشک نہیں مہین رفت ہو جائے کسی کی دولت کسی کی اقتدار کسی کی شہرت کسی کی مندلہ کسی کے مقام کی وجہ سے آپ کسی کو سلام کریں ہاں سلام کرتا ہے اسلامی بریدہ ہے خون سلام کرنے میں پہلے بچوں کو بھی سلام کی یعنی کہ آپ بڑے ہیں تو کسی کو سلام نہیں کریں گھر کے اندر ناسی لوگ تو سلام کریں بچوں کو اسی طرح وہ ہمارے کے نعمت ہیں اگر ماں باب کا سلام جو یقین مانیے کہ پھر ہمیں نہ خدا ملا اور نہ ہی تہل بیت چونکہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ماں باب کا افترام کیسے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ خدا کی پرستش کیسے کی جائے خدا کی عبادت کی جائے اور علی ہمارے باب رسول ہمارے باب انا وعالی اب وعالی اس امت کے باب میں جس نے عام ماں باب کا دن بایا ہے روایت میں ہے کہ جنت کی خشبو ستر ہزار سال کے فاصلے سے مشان کی جائے نہیں کی جائے ستر لیکن جس نے ماں باب کا دی کھایا جنت کی خشبو بھی نہیں چھو جنت کی خشبو بھی نہیں چھو خشبو محمد کا دی کھایا ہو جس نے علی کا دی کھایا ہو جس نے فاطمہ کا دی کھایا ہو جس نے اہل بی کیا یہ آپ سمور کر سکتے ہیں کہ وہ جنت میں خشبو سن سکتا ہے دنیا لاک رضی اللہ کہتے ہے لیکن ہر جز اللہ اس سے راسی دی اس لیے جس فاطمہ کے لیے رسول نے یہ فرما دیا اِنَّ اللَّهَ يَغْذِقُ لِهْ غَذَبِكْ وَيَرْزَا لِهْذَا اے فاطمہ خدا وَنِعْلَمْ تمہارے غضب سے غضبناک ہوتا تمہاری رضا سے راضی مطابعی یہ جہاں فاطمہ جس تمہارے غضب سے غضبناک ہوتا ہے تمہاری رضا سے راضی ہوتا ہے تو دران داگر جس فاطمہ کا دن دکھائے رہو اور صرف دن دکھائے رہو بلکہ فاطمہ کا پہلو شکستہ کی بہو حضی دو بچوں نے اپنے والدین کے مثال سواب کی مجھ سکتے اگر آپ میں سے کسی نے ان راضی پر عمل کر لیا تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کا سواب مرغونی کو ملتا رہے گا لیکن ذرا امدازہ کی لیے کہ وہ جو امت کی ماں ہے جو ہماری ماں ہے فاطمہ سہرہ سواب ملتا ہے عزیز ہم کتنے جو خراب کتنے کی بے دین ہوں ذرا اندازہ کی ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ہماری ماں کو سر فوق کرے تو کیا ہمیں برداشت ہوگا ہائے فاطمہ پہ حسنین کے سامنے فاطمہ کو سر فوق کیا گیا فاطمہ میں جنتا ہوا دروازہ بھی آیا گیا فاطمہ کا پہلو شکستہ ہو گیا اور فاطمہ نے یہ مسائد پڑے سب برد مسائد ہو سب برد لے گیا اے میرے بابا میں اتنی مسائد جہائے گئے کہ وہ مسائد اگر دن کے اجانوں پر پڑتے تو وہ دن کے اجانے رات کی تاریخی مطلبی ہو جائے ایک بیٹی مرہوم کی بیٹیاں بھی ہے ایک بیٹی اپنے باپ کو کتنا چاہتی ہے یہ وہ بیٹی سمجھ سکتی ہے یا باپ سمجھ سکتا ہے یہ بیٹی یہی وجہ ہے کہ رسول خدا دنیا سے رخصت ہوئے جناب فاطمہ زہرہ کو کسی طرح قرار نہ دا دن رات روتی رہتی ہو اور اتنا دو ہی اتنا دیریا کیا کہ اے مدینہ کو کہنا پڑا کہ علی فاطمہ سے کہتی لئے کہ یا دن میں رو یا رات میں رو یا ان کے رونے سے ہماری نینوں میں خلق واقع ہوتا اللہ اور کیسے جنبین مارے ہمارے پروش میں کوئی مر جاتا ہے اور اس کے رونے کی آواز آتی ہے چاہے وہ کسی بھی منعب کا ہو اس کے مابا اگر دنیا سے دلر جائیں اور اس پروش کے رونے کی آواز آئی بھی خضوص اس کے بچوں کے رونے کی آواز آئے تو ہمارا دل جاتا ہے جا کے اسے تسلیم دیتے ہیں تشصیم دیتے ہیں بیتا مت رو ہم تمہارے مابا کی نگا ہے ہائے وہ رسول کے کیسے صحابی تھے وہ رسول کے کیسے کہ ہماری مجھوں میں خلق راقی ہوتا ہے لہذا علی نے اس نظام کیا جنان کہ فاطمہ تو زہرہ روزانہ دھر کی کاموں سے فارغ ہوتی تھی حسنہ ان کو ساتھ ملیتی تھی اور سیدھ جنت الوقی نے آتی ہو علی نے وہ پر ایک گوشہ ایک خجرہ بنا دیا تا جسے بہت احسان کہا جاتا ہے آج انہیں شریع بنائی جاتی ہے بہت احسان اس خجرے میں جاتی شہدانی دن بھر بابا پر گریہ کر گی اور جب رو لیتی تھی تو شان کے وقت گھر واپس آجا یا روایت میں رہے شہدانی ایک دن بھر سفائی کر رہے دیکھیں جب کسی کا اس دنیا سے گزر ہو جاتا ہے کوئی اس دنیا سے افسد ہو جاتا ہے تو اس کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے کپڑے اس کے لباس اس کی غیم جو بھی چیز اس پر منصوب ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد جب سامنے آجاتی ہے تو وہ مرنے والا ہمیں یاد آجاتا ہے شہدانی کہتی سفائی کر رہی ہے بابا کا پیرہ نظر آیا بابا چاہ نظر آیا شہدانی نے برونا شروع کیا اور اتنا گیا کیا کہ روایت کہتی ہے کہ شہدانی کے ہوش اکھے بنی بھگی لے علی نے شہدانی کی ایک حیثیت دیکھی آپ ہوش میں لے آئے اور اس کے بعد اس کرتے کو چھپا دیا کیا ایسا نظر آکی دوبارہ فاطمان کی نظر اس کرتے پر جائے بس امی یہاں پر ایک جولہ کہنا چاہتا ہوں جب بھی مرہوم سے منصوب کوئی چیز در آ جاتی ہے تو ہم اسے عام کر کہ جب بھی گھر میں دعفل ہوتا تھا ارے وہ جنتا ہوا جنمات تھا علی کو کیسے مرداش کیا علی کے بچوں نے کیسے مرداش کیا ہوگا کہ جب بھی اس دربانے سے دعفل ہوتے ہوگے آئی یہ دربان تھا کہ جو فاطمہ کے اوپر گیرہ تھا جس محسن کی شاد ہوتی کہ گناہ کی ایسی سوال کی باپ کی سوال کی محسن جو خصوص زوجہ اور شوہر کا جو رابطہ ہوتا ہے جو افسی محبت ہوتی ہے وہ بھی مثالی محبت ہوتی ہے جب فاطمہ اپنے گھر سے رخصت ہو کے علی کے خرار رہی تھی تو اس وقت رسول خدا نے علی سے پڑھ آیا حاضری فاطمہ وزی یا تُو انگر اے علی یہ فاطمہ ہے یہ میری امانت تُو ہر پاس ہے اے علی اس امانت کا خیال رکھنا لیکن عادی دو رسول کے رخصت ہوتے ہی پچہ ہتر یا پنچان میں تھی میں اس فاطمہ کے ساتھ ظلم کے قیسے پہاڑ کھوڑی ہیں کہ اٹھارہ سال کی حد میں فاطمہ کو اللہ کا سہارہ لے کے دل اللہ خیال فاطمہ کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے بس میں اس محبت تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو علی اور فاطمہ کے دمیان نیتی جو شوہر اور زوجہ کے دمیان نیتی رسول نے کہا تھا یہ میری امانت اہلی اس کا خیال رکھ لیکن علی نے دیکھا کہ جو رسول نے امانت میرے سپرد کی تھی اس امانت کا اس امت نے کیا حال کیا لہذا جب فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی فاطمہ جب اس دنیا سے گزر گئی اور علی نے فاطمہ کے جنازے کو اپنے ہاتھوں میں لے گئے قبر میں اتار نہ کہا تو ایک جملہ کہا لگ حدیث تل دی یا رسول اللہ یہ وہی امانت ہے کہ جسے میں واپس کر رہا ہوں لیکن یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ اپنی امانت کو واپس لے لیے یہ منحول کا سیزہ استعمال گیا اے علی وہ اتنی غیرت تھی کہ سامانت کو رسول نے دیا تھا اس سامانت کو صحیح اور ثانی محبت لکھ چکے جزا اللہ جیسا صاحب اللہ سان باطمہ کی شہادت پر اپنے آپ کو روپ نہ سکا وہ علی کہ جب حمزہ کی خبر شہادت سنی تو اپنے آدموں حوصلے کا علاق کیا اللہ پڑھ وہ علی جس نے اپنی مادر گرانی کے وفات کی خبر سنی تو رسول کے پاس آکر کہا یا رسول اللہ میرے ماں اس دنیا سے چلی گئے لیکن بے طراری کا اظہار نہ کیا جب علی کے بھائی اپیل اس دنیا سے چلے گئے تک بھی اس بے طراری کا جب علی کے بھائی جعفر اس دنیا سے چلے گئے تک بھی اس بے طراری کا اظہار نہ کیا لیکن جب فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی تو وہ علی جس میں اپنی دن طراری کا اظہار رسول کی شہادت پر بھی نہ کیا وہ علی ایک مرتبہ فاطمہ کو دس نکر کے کہا ہے اے میرے پر مردگا قل اللہ سمری میرا سمر جمع دے گیا فاطمہ کے مرنے سے میرا سمر سمر گیا اے رسول اللہ اب میں اس گھر کے کس کے سہار رہ گیا یا رسول اللہ مجھے معاف کی دیے گا میں سامانت کو مستقا سے مابس لگا ستا گا دیست سنا سے آپ سکر بکی گا کہا یا رسول اللہ فاطمہ بواق کرنگ ورز لوگ کیا رسول اللہ کو درائی کریں وسائع لمن جلگ زلگ تنگ وطروں إم اللہ وإم اللہ اللہ ورز جلگ تجلگ محمدد اللہ محمدد کا راستہ ہے محمدد اللہ محمدد کا راستہ ہے کیونکہ بھی رہومین کی معصرت فرنا کیونکہ بھی درجہ کی رضاق فرنا کیونکہ بھی جبار معصومین کی جباری رہے ہیں پر اندار محمد وعالی محمد کا واسطہ ہے جہاں جہاں بھی حسین کو جو حسین ہے پر اندارہ تمام مظالم کا خاتمہ فرنا پر اندارہ تمام ظالموں کو استماعود فرنا پر اندارہ جو خصوص اعلان اسلام نے اعلان کی حفاظت فرنا اس کے کشنوں کو استماعود فرنا پر اندارہ امریکہ اسرائیم اس کے تمام حمدان کو استماعود فرنا پر اندارہ مظلوموں کی مدد کرنے والوں کی توفیقات میں اداسہ فرنا پر اندارہ جو محمد وعالی محمد کا واسطہ ہے تجھے ان آتنوں کا سبتہ ہے جو اس غم میں پہے ہیں جو غم میں پہے ہیں پر اندارہ ان آتنوں کے سبتے میں ہماری محصرت فرنا ہمارے تمام جناہوں کو بخش دے اور اللہ کے جو محمد وعالی محمد کا واسطہ ہے امام کے ظہور میں تحجیل فرما تحجیل فرما ہم اس سب کو محمد رعوان وعصاب شماع فرما ربنا تقبل مننا انکا انتاستمیلہین لوگ میں تخیرے اندارہ خیرنصان سے خس طریق handlar twelve